اس موڈیول میں ہم ریپورٹ رائٹنگ میں استعمال ہونے والے مختلف سٹائلز پہ بات کریں گے سٹائلز سے ہماری یہاں مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی ریپورٹ لکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ریپورٹ کی فارمیٹنگ ایک ایس طرح سے ہو کہ جو ریڈرز کو بہ آسانی پوری دنیا میں سمجھ آ سکے اس کے لیے مختلف اداروں نے مختلف سٹائل مینولز بنائے جن میں سے پاپلر مینول سٹائلز جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں ہم سوشل سائنسز میں سب سے زیادہ جو مینول استعمال کرتے ہیں اس کا نام اے پی اے ہے یہ امریکن سیکلوجیکل اسوسییشن نے بنایا اسی طرح جو لینگویجز میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو وہ اپنی ریپورٹ رائٹنگ کے لیے ایم ایل اے کو ترجیح دیتے ہیں جو موڈرن لینگویج اسوسییشن نے بنایا ہوا ہے اسی طرح ایسی تمام ریسرچ ریپورٹ جو کے ارابک ٹیکسٹ میں لکھی جاتی ہیں جو رائٹ سے لیفٹ کی طرف اور جیسے اردو ہے اس طرح کے ٹیکسٹ ہیں تو اس کے لیے ہم ترابین سٹائل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی شیکاغو یونیورسٹی کے لوگوں نے بنایا سو اسی طرح اور بھی نام آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں ہم ان میں سے زیادہ توجہ سے اے پی اے سٹائل پر بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر سوشل سائنسز اور ایڈوکیشن کی ریپورٹ نے اس مینول کو استعمال کرتے ہوئے لکھی جاتی ہیں اے پی اے کے مختلف ایڈیشنز آ چکے ہیں جو اس کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے جس کی پکچر آپ اس سلائیڈ پر دیکھ بھی رہے ہیں ٹائٹل کی یہ سیونتھ مینول ہے ان کا ان مینول کے اندر دی گئی سٹائل سے ریلیٹڈ چیزوں میں کوئی بہت خاص جیسے کہتے ہیں نا جی لوجک ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو شاید اس صورت میں نہ پایا جاتا ہو کیونکہ ان کا مقصد کسی سٹائل کا بہتر ہونا کسی دوسرے کے مقابلے میں اچھا یا برا ہونا یہ ان کا مقصد نہیں ہے ان مینول کا مقصد سٹینڈڈائزیشن آف ریپورٹ ہے ریپورٹ کی ریپیزنٹیشن جو ہے اس کو سٹینڈڈائز کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے سو آج کرنٹلی ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ یہ سیونتھ ایڈیشن آف اے پی اے ہے جو دوہزار انیس میں آیا موسیقی موسیقی